السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد جانب پر بہت بہت خوش آمدے سو آگا تھا جو نئے وچانوں کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا بیہار ڈی ایل ایڈ دوہزار چوبیس کا کٹ آف کتنا جانے والا ہے ایکسپیکٹڈ کیونکہ اگر آپ نے دوہزار چوبیس میں آپ اقزام دیا تو آپ کو کتنا نمبر لانے پہ آپ کو گورنمنٹ کالج ملے گا کتنا نمبر لانے پہ آپ کو سرکا پرائبٹ کالج ملے گا پوری کی پوری جنکاری میں آپ کو دوں گا تو ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار ڈی ایل ایڈ دوہزار چوبیس انٹرینس کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرینس کا اپ فارم بھینا شروع ہو جائے گا تو مجھے کافی میسیج آ رہا تھا کہ محمد بھائی بتائیے کٹ آف کتنا جاتا ہے یعنی کہ دوہزار تئیس میں کتنا کٹ آف گیا تھا دوہزار بائیس میں کتنا کٹ آف گیا تھا یعنی کہ آپ کو سرکاری کالج پانے کے لیے آپ کو کتنا نمبر لانا پڑے گا چلیے میں آپ کو پوری جنکاری اس ویڈیو میں دوں گا دیکھیں پورے بیہار میں جو پرائیوٹ کالج ہیں جو ڈی ایل ایٹ کراتے ہیں 306 ہیں پورے بیہار کے میں بات کر رہا ہوں جو پرائیوٹ کالج ہیں اس کی جو سیٹ دیکھ سکتے ہیں اکیس ہزار چھے سو سیٹوں پر وہاں پر ڈی ایل ایٹ کرائے جائے گا ٹوٹل جو کالج ہے تین سو چھے ہیں گورنمنٹ بہت ہی کم کالج ہے صرف اور صرف باسٹ کالج ہے سیٹ جو ہے صرف اکیس سو ہی سیٹ ہے تو آپ کو نمبر زیادہ لانا پڑے گا اگر آپ کو سرکاری کالج چاہیے تو اگر آپ کو پرائیوٹ کالج چاہیے پھر بھی آپ کو نمبر تو اچھا لانا ہی پڑے گا تب ہی جا کے آپ کو پرائیوٹ یا پھر سرکاری کالج ملے گا چلی میں آپ کو بتا دیتا ہے کٹ آف کتنا جانے والا ہے ایکسپیکٹڈ یعنی کی اگر آپ دوہزار چوبیس میں انٹرنز دینے جا رہے ہیں ڈیل ایٹ کا تو آپ کو مائنڈ میں بٹھا لینا ہے کہ آپ کا کٹ آف کتنا جانے والا ہے کیونکہ دیکھیں پچھلے دوہزار بائیس کے اگر میں بات کروں یا پھر دوہزار اکیس یا پھر دوہزار تئیس میں جو میں بات کروں تو لگ بھاک لگ بھاک دیکھنے کوشش کی جگہ تین لاکھ سے بھی زیادہ بچوں نے فارم بھرا تھا تین لاکھ سے بھی زیادہ بچوں نے فارم بھرا تھا اور ٹوٹل یہاں پہ آپ سیٹ دیکھ سکتے ہیں لگ بھاک لگ بھاک وہی ٹوٹل پچیس یا پھر چوبیس ہزار ہی سیٹ رہتی ہے بیہار میں پورے ڈیل ایٹ کے لیے یعنی کہ آپ زیادہ سے زیادہ تیس ہزار سیٹ کر سکتے ہیں فارم کتنا بھرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تین لاکھ سے پلس بچے فارم بھرتے ہیں تو جن کا اچھا نمبر آتا ہے ان کو گورنمنٹ مل جاتا ہے کالج جن کا تھوڑا کم نمبر آتا ہے ان کو پرائیوٹ کالج ملتا ہے پچھلی بار یعنی کہ دو ہزار تیس میں جو سیلیکشن ہوا تھا صرف آسیف اسی ہزار بچوں کا سیلیکشن ہوا تھا جو بچے اور اس کے بعد پھر سارے بچے فیر ہو گئے تھے تو آپ کو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اس لیے آپ کو زیادہ محنت کر کے انٹریننس دینا پڑے گا تب ہی جا کے اگر آپ کو اچھا نمبر لائیے گا تو آپ کو سرکاری کالج مل جائے گا اگر آپ کا تھوڑا سا کم نمبر رہے گا تو آپ کو پرائیوٹ کالج مل جائے گا بٹ اگر آپ کو ڈیریکٹ آگ جاگے اگزام دیجے گا تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا آپ کو مائنڈ میں بٹھا لینا کیونکہ اس میں نیگیٹیو مارکنگ نہیں رہا تھا سب سے بڑی خوشکبری کی بالا ٹوٹال جو نمبر کا اگزام ہوتا ہے ایک سو بیس نمبر کا اگزام ہوتا ہے الگ الگ کوشن پوچھا جائے گا ریزننگ کا بھی ہوگا ہندی کا بھی کوشن ہوگا اردو کا بھی ہوگا انگلیش کا بھی ہوگا مرس کا بھی ہوگا الگ الگ آپ سے کوشن پوچھا جائے گا ٹوٹال جو کوشن رہے گا ایک سو بیس کو نمبرہ کوشن رہے گا کیونکہ ڈیلیٹ پر میں پوری سمپن جنکاری پہلے ویڈیو بنا دیا ہوں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے پوری سمپن میں جنکاری بتاؤں چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کٹ آف کتنا جانے والا دیکھیں اگر آپ جینرل کٹیگری سے آتے ہیں تو آپ کو 78 سے لے کر 81 نمبر کے بیچ ملانا ہے تب جا کے آپ کو کیا ملے گا آپ کو گورنمنٹ کولیج ملے گا یعنی کہ 120 میں سے آپ کو 78 سے 81 کے بیچ ملانا ہے اگر آپ نے 80 لے آئے یا پھر 81 لے آئے یا پھر 82 لے آئے تو آپ کو کیا گورنمنٹ کولیج 100 and 10% مل جائے گا اور اگر آپ کو پرائیوٹ کولیج کے لیے 72 سے پلاس آپ کو نمبر لانا ہے اگر آپ 70 لاتے ہیں یا پھر آپ 65 لاتے ہیں تو آپ کو پرائیوٹ نہ تو آپ کو سرکاری کوئی کولیج نہیں ملے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگر آپ ای ڈبلو اے سے آتے ہیں تو 65 سے لے کے 74 کے بیچ میں آپ کو نمبر لانا ہے اگر آپ 70 لاتے ہیں 72 لاتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کالج مل جائے گا اور اگر آپ کو پرہیوٹ کالج کے لیے آپ کو ساٹھ سے زیادہ نمبر لانا انیوار ہے اگر آپ نے ساٹھ سے زیادہ نمبر لے آئے تو آپ کو پرہیوٹ کالج مل جائے گا ای بی سی سے اگر آپ کا ٹیگری سے آتے ہیں تو چونسٹھ سے لے کے تیہتر کے بیچ میں آپ کو نمبر لانا ہے اگر آپ نے چونسٹھ سے لے کے تیہتر کے بیچ میں آپ اگر نمبر لے آئے تو آپ کو گورنمنٹ کالج مل جائے گا اگر آپ کو پریبیٹ کالج کے لیے آپ کو 62 سے زیادہ نمبر لانا ساٹھ یا 62 سے آپ کو زیادہ نمبر لانا اگر آپ کا چون پچپن آتا ہے ای بی سی کے ٹیوی میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو نہ تو آپ کو سرکاری کالج ملنے والا ہے نہ تو آپ کو پریبیٹ کالج ملے گا اس لیے آپ کو محنت ابھی زیادہ کرنا ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت ہی زیادہ بھی ہارے ہیں بتا تو رہا ہوں ہے کہ تین لاکھ سے بھی زیادہ بچے فارم بھرتے ہیں اور صرف آسیٹ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکیس ہزار پرائیوٹ کالج میں سیٹ ہے ایکیس ہزار چھے سو اور گورنمنٹ کالج میں صرف او صرف ایکیس سو سیٹ ہے یعنی کہ لگ بگ لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بھی سرکار بڑھائے گی تو تیس ہزار ہی سیٹ رہے گی اور بچے فارم بڑھتے ہیں تین لاکھ سے بھی زیادہ تو اس لئے آپ کو محنت بہت زیادہ کرنا ہے کیونکہ آپ فارم بھرا جا رہا اور فارم بھرنے کے بعد آپ کا مارچ میں آپ کا اگزام لیا جائے گا مارچ میں اور پھر اپریل میں آپ کا ریزلٹ بھی آ جائے گا تو اس لئے آپ کو محنت زیادہ کرنا ہے بی سی کے اگر میں بات کروں تو 68 سے لے کے 74 تک کے بیچ میں آپ کو نمبر لانا ہے تب جا کے آپ کو گورنمنٹ کالج ملے گا اگر اپنے 66 یعنی کی 66 یا 65 سے پلس اگر نمبر آپ لے آئے تو آپ کو اپنے کو جانب کالج مل جائے گا اسالی کے ساتھ اس تک کے اگر میں بات کروں تو 62 سے لے کے 71 کی بیچ میں اگر وہ نمبر لاتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کالج مل جائے گا چوان سے پلس آپ کو نمبر لانا ہے desenvolڈپ کالج کے لیے اسٹ کے اگر میں بات کروں تو 67 سے descendants lig Ubuntu 72 تک آپ کو نمبر لانا پڑے گا sausageiba коман puppy بھارے تک اور تیرپن سے پلت آجئے آپ کو پرائویٹ کالج کیلئے یہ ہے کٹ آف یہ کٹ آف ایکسپیٹیٹ کٹ آف ہے یعنی کہ زیادہ بھی جا سکتا ہے کیونکہ بچے زیادہ فارم بھریں گے جیسے پچھلی بار جو بچے نے تین لاکھ یا سارتین لاکھ بچوں نے فارم بھراتا تو اس طریقے سے کٹ آف گیا تھا اس بار کہیں چار لاکھ بچے بڑھ جائیں گے تو کٹ آف ہائی چلا جائے گا کیونکہ کوئی بھی کمپٹیشن جو اگزام ہوتا ہے بچے زیادہ بھریں گے تو کٹ آف ہائی جائے گا بچے کم بھریں گے تو کٹ آف کم رہے گا اس لئے آپ کو مائن میں بٹھا لینا محنت خوب کرنا کیونکہ آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے مارچ میں آپ کا اقزام لیا جائے گا لگ بگ لگ بگ پانچ مارچ سے لے کے پچیس مارچ میں بیچ میں آپ کا اقزام ڈیلیڈ انٹرنس لے لیا جائے گا تو اگر آپ اس طریقے سے نمبر لاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اچھا نمبر لائیے گا تو آپ کو گورنمنٹ کالیج ملے گا کیونکہ جو کالیج ہے گورنمنٹ کالیج بہت ہی کم ہے ہاں پریبیٹ کالیج بیہار میں اچھا خاصہ ایکیس ہزار چھ سو ہے تو اگر آپ تھوڑا بہت کم نمبر لائیے گا تو آپ کو پریبیٹ کالیج مل جائے گا سرکاری کالیج میں یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کی فیز کم لگی کہ آپ کو مائن میں یہ بیٹھا لینا ہے آپ محنت اسی لئے زیادہ کرنا ہے گورنمنٹ کالیج اگر آپ کو ملے گا تو آپ کو فیز بہت ہی کم لگنے والی ہے اور آپ کو پریبیٹ کالیج ملے گا تو فیز تھوڑا سا ہائی ہو جائے گی اس لئے آپ کو محنت کرنا ابھی آپ کے پاس دو سے لگ برد ڈیڑھ مہینہ ٹیم ہے تو آپ اس زیادہ سے زیادہ محنت کیجئے اور محنت کرنے کے بعد آپ کامیاب ضرور ہوں گے اگر آپ اردو کے کنڈیڈیٹ ہیں یا پھر آپ کسی بھی کنڈیڈیٹ ہیں تو آپ کا کٹ آف یہ ہی جانے والا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے کٹ آف جائے گا کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ بیہار میں جب سے بی پی ایسی ہے یا پھر اردو ٹیچر کی بہالی نکل رہی تو سب ہی لوگ جو ہیں ڈیڈیڈیٹ زیادہ کر رہے ہیں بی ایٹ کم کنڈیڈیٹ کر رہے ہیں کیونکہ بی ایٹ کا گریجویشن کے بعد ہے اگر آپ مدرسہ کے سٹوڈنٹ اگر آپ نے مول بھی پاس کر لیا تو آپ فارم کو بھر سکتے ہیں اس لیے ڈیڈیڈیٹ میں کمپٹیشن زیادہ ہو گیا تو اس لیے محنت آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا جس بھی اگزام میں کمپٹیشن زیادہ ہوتی ہے اس اگزام کے لیے آپ کو محنت زیادہ کرنا پڑے گا اگر آپ تھوڑا بہت بھی کم بینت کرتے ہیں تو نہ تو آپ کو سرکاری کالیج ملے گا نہ تو پریبیٹ کالیج ملے گا کیونکہ جتنے بچے ہوتے ہیں تین لاکھ بچے بڑھتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملتا جو لوگ مائن میں یہ بیٹھا رہتا ہے کہ ہم کو سرکاری نہیں ملے گا تو پریبیٹ تو ملی جائے گا تو ایسا آپ کو بھول ہے اگر آپ نمبر نہیں لائیے گا تو آپ کو پریبیٹ بھی کالیج نہیں ملے گا اگر آپ اچھا نمبر لائیے گا تو آپ کو سرکاری کالیج مل جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جیسی بیہار ڈیلیٹ کو فارم آٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں جاتا کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کر دیئے یہ تھی آج کی ویڈیو